شان سے کوئی چیز کا وہم ہو چکا ہے کہ شانی اس کو چھوڑ دے گا لیکن یہ صرف اس کا وہم یہ ہے کیونکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے کیونکہ شانی کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہے کیونکہ وہ جس طرح سے ٹرائپ ہو چکا ہے اس کو چھوڑنا شانزے کا بلکل نہ ممکن ہے آپ دیکھیں گے بلکہ وہ سجیلا کو زیل کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے سے بات کرنے کی اور اگر تم سمجھ رہی ہو کہ میں تم سے بات کر رہا تھا تمہاری بات کر رہا تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں تو صرف اور صرف تمہیں سبق سکھانا چاہ رہا تھا تمہیں ساتھ سلانا چاہ رہا تھا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے بہت ہی غلط کیا ہے اور اس چیز کی سزا تمہیں مل کر ہی رہے گی اور یہ چیز کی سزا یہی ہے کہ تم ساری زندگی اب ایسے ہی ترستی رہو گی اس پر آپ دیکھیں گے کہ سجیلا کہتی ہے کہ تم نے تو میرے سے بہت ہی خوب بتلا لیا ہے میں تو کبھی ایسا کر ہی نہیں سکے لیکن بہت افسوس ہوا مجھے تمہاری سوچ کہ تم میرے بارے میں کیا کیا سوچ رہے ہو کیونکہ اس کا دماغ اچھے طریقے سے اب اس کی ماں نے بڑھ دیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ شانزے کے ساتھ کوئی بھی نانصافی اس گھر میں نہیں ہونے چاہیے میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی کہ شانزے کے ساتھ کوئی نانصافی ہو اور سجیلا کو لے کے کوئی بھی مسئلہ اس گھر میں بنے اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم سجیلا کو خود صاف صاف کہہ دو